حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں لوگو جو عورت کسی بھی وجہ سے تکبر کرتی ہے مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے حسن کی وجہ سے جوانی کی وجہ سے تکبر کرتی ہے ناز کرتی ہے ایسی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا ورنہ یاد رکھنا اس کا تکبر تمہیں اجار کے رکھ دے گا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہے دولت پر گھمنڈ کرتی ہے تکبر کرتی ہے ایسی عورت پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لانت برستی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ بنتی ہے ایسی عورت جب تم اس کے ساتھ منسلک رہو گے اس عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو تم بھی اللہ کی لانت کے مستحق بن جاؤگے تکبر کس چیز کا نام ہے لوگوں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے تکبر ایسی بلا ہے جو انسان کے اندر سے ایمان کو جر سے ختم کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا تکبر نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے جوانو آؤ میں تم یہ ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو لوگوں کے مقدر پڑھا کرتا تھا اللہ نے اسے اپنی مخلوق کی خدمت میں لگا رکھا تھا مخلوق کی نوکری میں لگا رکھا تھا اس کے دربار میں عورتوں مردوں کا مجمع رہتا تھا حجوم رہتا تھا وہ ساری ساری رات سارا سارا دن سونے کے بجائے لوگوں کی خدمت میں مشغول رہتا تھا جو کوئی بھی اس کے پاس آتا اس کی پیشانی دیکھ کے اس کے ماضی اور مستقبل کے حال سے اسے اگاہ کر دیتا تھا اللہ نے اس کی پھونک میں اتنا اثر رکھا تھا اتنا اثر رکھا تھا کہ جہاں اس کی پھونک پڑتی وہاں بیماریوں کو خاتمہ ہو جاتا وہاں بیماری کا کوئی نام و نشان نہ رہتا وہ دن رات سوتا نہیں تھا ایک دن بڑھی ماں نے کہا بیٹا کبھی کبھار سو بھی لیا کر ماں کے کافی زیادہ اسرار کرنے پر وہ نوجوان سکون کے لیے رات کو سو گیا پوری رات سویا رہا پوری رات سویا رہا صبح اٹھتے ہی اس نوجوان ایک سوردار چیخ ماری چیخ کے سنتے ہی ماں دوڑتی ہوئی آئی دیکھا بیٹے کا سر سجدے میں ہے زارو کتا رو رہا ہے بیٹے کا سر سجدے میں ہے پیشانی سجدے میں بیٹا زارو کتا روتا چلا جا رہا ہے ماں نے اپنے بیٹے کا سر سجدے سے اٹھایا رونے کی وجہ پوچھی اس قدر چلانے کی وجہ پوچھی تو کہا ماں تجھے کیا بتاؤں جب انسانیت کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے میں تھک جاتا تھا جب میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تھا تو درد سے جب آہ نکلتی تو ادھر سے آہ نکلتی ادھر سے آواز آتی میرے بندے تیرا کیا حال ہے میں اس قدر اللہ کا محبوب بن گیا ہوں آج سویا رہا ہوں انسانیت کی خدمت کے بغیر رات گزر گئی آج سویا رہا ہوں نہ ہی کوئی غیب سے آواز آئیے اور نہ ہی تو کسی نے پوچھا ہے کہ تیرا کیا حال ہے ہائے جوان و وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے اس کی اندر تکبر کا درخت اگایا یہ سوچنے لگا کہ میں کتنا بڑا انسان ہوں عورتیں مرد میرے دروازے پر چل کر آتے ہیں اور مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا تم جانتے ہو تکبر انسان کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے تکبر نے اس کی نیکیوں کو کھانا شروع کر دیا مخلوق کی خدمت کو کھانا شروع کر دیا ایک دن ایک حسن کی ملکہ شہزادی اس کے دربار میں حاضر ہوئی اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نماز رکھا تھا وہ خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آکے بیٹھ گئی اس نوجوان نے دیکھا کہ اس لڑکی نے اپنے چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا پردے سے اپنے چہرے کو لپیٹا ہوا تھا کہا میں اپنے اس مسئلے کے لئے تمہارے ہاں حاضر ہوئی ہوں نوجوان نے کہا تمہارا مقدر پڑھنا پڑے گا مسئلہ حل کرنے کے لئے تمہارا مقدر پڑھنا پڑے گا مقدر پڑھنے کے لئے پیشانی سے کپڑا ہٹانا پڑے گا ہائے اس خوبصورت لڑکی نے جیسے ہی پیشانی سے کپڑا ہٹایا راہب نوجوان کی آنکھیں دنگ کی دنگ رہ گئیں ایک دم شیطان نے اس کی آنکھوں پر غفلت کے پردے چڑھا دی سوچنے لگا کہ جس کی پیشانی اتنی خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا اس کا وجود کتنا خوبصورت ہوگا اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حسن پر فریفتہ ہو بیٹھا اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اسے دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے یہ نوجوان عبادت گزار کہنے لگا یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی تیری انسانیت کی خدمت میں گزار دی میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تیری مخلوق کی خدمت میں ساری زندگی گزاری کبھی بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا آج میری خالی جھولی بھر دے آج میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے میری خالی جھولی بھرنے کا وقت آ گیا ہے آج مجھے ان تمام خدمات کی جزا دینے کا وقت آ گیا ہے مالکہ آج مجھے مایوس مت کرنا پچھلے دو سال کی خدمت کا عجر مجھے اسی خوبصورت لڑکی کا ساتھ ہی دے دے پچھلے دو سال کی خدمت کا عجر میں یہ مانگتا ہوں کہ میری اسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دے اس خوبصورت لڑکی کا ساتھ میرے نصیب میں لکھ دے اسے میرے مقدر میں لکھ دے میں اسے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے رحمان کی طرف سے آواز آئی اے بندے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت کی ہورین تیری منتظر بیٹھیں لیکن شیطان نے کہا نہیں نہیں یہی تو وہ جنت کی ہور ہے جو چل کر خود تیری خدمت میں آجر ہوئی جو چل کر خود تیرے پاس آئی ہے یہی تو جنت کی ہور ہے آخر کار شیطان نے اسے اپنے پھندے میں لے ہی لیا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے دشمن نے اسے اپنے پھندے میں لے ہی لیا لڑکی سے رشتہ تائے ہو گیا لیکن لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے لئے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ہمارا دستور ہے رواج ہے کہ دولہ اس وقت تک دولہن کے پاس نہیں جاتا جب تک سور کا گوشت نہیں کھا لیتا اس وقت تک وہ سہاگ رات نہیں منا سکتا اس نے کہا مجھے منظور ہے میں کھا لوں گا گوشت دل ہی دل میں سوچنے لگا کوئی بات نہیں کھا لیتا ہوں یہاں مجھے کون ہے کوئی دیکھنے والا سور کا گوشت کھاتے ہوئے مجھے کون دیکھے گا صبح عبادت خانے جا کر توبن کر لوں گا عبادت خانے جا کر نماز پڑھ لوں گا توبن کر لوں گا پھر وہی اللہ اللہ اس نے سور کا گوشت کھا لیا شیطان نے اس کی آنکھوں پر اس قدر غفلت کا پردہ چڑھایا اس نے آنکھیں بند کر کے سور کا گوشت کھا لیا اور لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے کے آیا ہائے جوانو شادی کی دوسرے دن عبادت خانے میں عورتوں کا جمع غفیر تھا سور کے گوشت نے اس کی آنکھوں کو حیاء سے خالی کر دیا آنکھوں میں سے شرم و حیاء کا جنازہ نکل گیا ہر ڈکھنے والی عورت اسے بیوی نظر آنے لگی وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک عورت کو بیوی سمجھ کر کمرے میں لے گیا گناہ کر ہی رہا تھا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا گناہ کر ہی رہا تھا اللہ کی نافرمانی کر ہی رہا تھا ایک دم موت کا فرشتہ آیا اس پدبخت نوجوان کی روح نکال کر چلا گیا یہ نوجوان توبہ کرنا بھول گیا توبہ نہ کر پایا اب مختلف تفاصیر میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا یہ تمام لوگ کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں پیغمبروں کی امتوں کے سامنے یہ گناہ کرتا ہوا اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں یہ مرہ تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ فرشتوں کو حکم دے گا میرا اللہ فرشتوں اس بدبخت کو جنت کی طرف لے جاؤ یہ خوش ہو جائے گا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں اللہ نے مجھے بخش دیا جنت کی ہورین دیکھنے کے فوراً بات فرشتے اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے اللہ فرمائے گا اوہ بدبخت یہ تھی وہ ہوریں جس کے بارے میں ہم نے تمہیں آواز دی تھی یہ تھی خوبصورت شہزادیاں جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں آواز دی تھی کہ شیطان کے چنگل سے بچ جا اب بتاؤ رحمان والی شہزادی خوبصورت ہے یا شیطان والی لڑکی خوبصورت تھی افسوس کہ تُو اس وقت شیطان کے ہتھے چڑ گیا شیطان نے تیری تمام نیکیوں کو گناہوں میں بدل ڈالا اب یہ کہے گا مالک مجھے اتنا بتا دے کہ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ میرا عروج زوال میں بدل گیا میری عبادت گناہوں میں بدل گئی میری نیکیاں گناہوں میں بدل گئیں آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا میرا اللہ فرمائے گا وہ گناہ وہ گناہ جو تُو نے ایک پل کے لیے تکبر کیا تھا وہ گناہ جو تُو نے ایک منٹ کے لیے تکبر کیا تھا ایک منٹ کے لیے غرور کیا تھا کہ لوگ تو میرے دروازے پر آتے ہیں مجھے کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہائے اس تکبر نے تیری نیکیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا تیرے اس غرور نے تیری عبادت کو تباہ و برباد کر دیا تیرا ستیہ ناز کر دیا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں سب کچھ کرنا اس عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا جو اپنے مال کی وجہ سے تکبر کرتی ہو اس لڑکی سے شادی کبھی نہ کرنا جو اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرتی ہو جو اپنی جوانی پر ناز کرتی ہو کیونکہ یہ وہ لڑکی ہے جس پر ہر وقت ہر گڑی اللہ کی لانت برستی ہی رہتی ہے میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرما آمین ثم آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین